موسیقی 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 ہاں یہ نہیں ہے جو گیون نیم ہے اب بچی پیدا ہوئی تو اس کے سرے انہوں نے لگا دیا کہ جی رافیہ ان کا نام ہے ماں کا نام فاتمہ ہے تو فاتمہ ایڈ کر دیں زرینہ ایڈ کر دیں فلانا پتہ گیون نیمیز رافیہ ہمائی گیون نیمیز وسیم اچھا وہ جو فرس سنگل نام ہوگا وہ پورا نام کیونکہ میرے بیٹے کا نام بھی وسیم جعفری ہے میرے بردر کا نام بھی ایسی جعفری ہے مائی نیمیز وسیم صحیح تو مائی نیمیل بھی کلکولیٹر بی وسیم ہم 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 نوٹ بھائی جعفری سیید چودری علام ڈاکٹر یہ کچھ نہیں آئیڈ ہوگا کچھ بھی نہیں the given name جو رکھا گیا جو پکارا گیا جو آپ کا فرسٹ نیم ہوتا ہے جو پہلا نام جس سے آپ کو پکارا جاتا ہے اور اس کے خاص طور پر سپیلنگ سپیشل آچھا سپیلنگ بہت ضروری ہے ایم یوں سے لکھ دیتے ہیں لوگ ایم او سے لکھ دیتے ہیں محمد اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں احمد ایچ ایم ای ڈی لگ دیتے ہیں اور ایم ای ڈی لگ دیتے ہیں وہ بلکل ہلیے ہی چینج ہوتا ہے نام کا اچھا تو اس میں یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسا نام کونسا نمبر اور کس طرح رکھیں یہ ایک چیز بہت ہوتی ہے دوسری یہ ہے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ لوگ حساب تو نکلوا لیتے ہیں لکی سٹونز نکلوا لیتے ہیں لکی سب کچھ نکلوا لیتے ہیں دیکھیں یہاں کے دس پندرہ آدھا گھنٹے کے پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ اس نام سے کیا لکی نمبر ہے بیسکلی لکی سٹون یہ نکالنی چاہیے کہ آپ کو جو اس وقت پرابلم ہے اس کے لیے کونسا لکی نمبر ہے اچھا کرنٹ اسیو کے اکورڈنگ آپ کا اوکی ہاں جو اس وقت پرابلم ہے جو اس وقت پرابلم ہے ملدب اس اس جس لائک ڈاکٹر سائنس اب یہ نہیں کہے کہ میرا نام وسیم جافری ہے مجھے کونسی ٹیبلت کھانی چاہیے ڈاکٹر بھی کہے گا بھئی آپ کو کیا چیز تکلیت ہے تو پھر میں وہ ٹیبلت بتا دے گا اچھا صرف میں پاس ایک اور آئی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آواز نہیں آرہی ہے مجھے ان کی بلکل بھی ان کی آواز بلکل بھی مجھے نہیں آرہی ہے آپ کے لئے تو دوبارہ کال کر لیجے میں یہ بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کو یہ ہے بہت سارے لوگ اس طرح ہی کر کے کہ یہ پتھر میری آنٹی نے دیا تھا یہ میرے دادا کا رکھا ہوا تھا یہ میں نے یہ پہن لیا اب وہ میں خروڈ مثالیں دیتا ہوں ہر ٹی وی پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جی میرے دادا کو سر میں دراتا تو ان کو یہ ٹیبلٹ کھلا دیتی اب اس کا ریاکشن دادا کے اوپر کیا تھا اور آپ کو پر کیا ہوگا آپ تو کہہ دیں کہ میں نے ٹیبلٹ کھا دیتا نہیں من لیکن نہیں م150 ہوتا ہی نہیں ہم پوچھ لیتے ہیں بھائی نیم میں کہہ بھتا بھی دیتا ہوں کہ بھائی نیم لکی سٹون یہ ہے مگر میں گائیڈن سے دیتا ہوں کہ اگر if you have any facing any problem تو وہ لکی سٹون ویری کرتے ہیں اگر آج کل آپ کو یہ پرابلم میں تو آپ یہ پینا کریں آج کل آپ کو یہ پرابلم میں تو یہ پینا کریں آپ کی تاکہ وہ پرابلم دور ہو جائے اچھا یہ لکی سٹونز ہوتے ہیں جس میں آپ کو آپ کے پرابلم کے اکورڈنگ سٹون بتا دی رہتا ہے کچھ سٹونز آپ کے لئے unlucky ہوتے ہیں یہ ہی تو میں کہتا ہوں کہ unlucky ہوتے ہیں وہ تو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں اب میں اگر کوئی آپ کا unlucky سٹون ہو تو میں تو آپ کو بتاؤں کوئی نہیں جس طرح کچھ سٹونز ایسے آتے ہیں کہ اگر آپ یہ سٹون پہن لیں گے تو یہ آپ کے liver کے لئے اچھا ہے پھر کسی کو liver کا پرابلم ہو رہا تو وہ وہ پہن لے لیکن پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سٹون وہ پہن تو لے لیکن کیا پتا وہ اس کے لئے lucky نہیں تھا نہیں نہیں liver کے لئے لکی رہے گا liver کے لئے لکی رہے گا اور وہ اس انسان کے لئے overall lucky نہیں رہے گا نہیں نہیں جو liver کے اور اس کے ہوتے ہیں نا وہ تو ان کا پورا دیتے ہیں اچھا یہ چیز بعض ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں lucky stones یا gem stones جس کو کہتے ہیں وہ لک کے اوپر ایٹ کرتے ہیں جیسے کہ امیت آپ کا میں نے بتایا تھا کہ opal پہن لیں اچھا یہ کہوں سے کہاں سے کہاں پہن چھے ہیں یہ چیز اب اس پر ایک چیز ہوتی ہے اس وقت میرا خیال ہے ٹی وی کی جتنی کی امپیر ہیں سب اوپل پہنے میں اوپل پہنے میں سب چینل سوٹ کرے نہ کرے نہیں اوپل سب کو سوٹ کرتا ہے نیوٹرل ہے مطلب کچھ ایسے stones ہوتے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں وہ سب کو کرتے ہیں وایٹ سون ہوتا ہے یہ دیکھئے اجاب نہیں یہ وائٹ سٹون ہوتا ہے اور یہ ہر ایک کے اوپر سوٹ کرتا ہے صحیح اچھا اس کا باڈی سے ٹچ ہونا بھی امپورٹنٹ ہے نہیں باڈی سے ٹچ ہونا جو ہے نا وہ جویلرز کے فراڈ ہے مطلب وہ آپ کا گئیں یہ دیکھیں سٹون جو ہے نا یہ نیچے سے فلائٹ ہے بالکل یہ باڈی سے کہاں سے ٹچ ہوگا نہیں نیچے کی سرفس کھلی رکھتے ہیں نہیں وہ آپ کا پتہ کیوں ہے روبی نیلم ٹوپاز ان کے کٹ ہوتے ہیں کونکل ڈائمنڈ کٹ نوکدار تو جب آپ انگوٹھی بنوانے جاتے ہیں تو جب وہ انگوٹھی تو بنا جاتا ہے باگر وہ نوک نیچے رہتی ہے اب جب آپ ٹائی کرتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اندر چوب رہی ہے تو وہ اپنی انگوٹھی بیشنے کے لیے کہتا ہے بی بی یہ ٹچ نہیں کرے گا تو فائدہ کیا نہیں دے گا لیکن کافر سارے جمالوجسٹ ایسے بات کرتے ہیں کہ سٹون کا جو آپ کو رکمنٹ کیا گیا ہے وہ آپ کے سکن سے ٹچ ہونا بہت بہت بارنٹ ہے اسے بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایک کال ہے اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم گرہالدی مہارن انکان بات کر رہے ہیں جی میں فراز بات کر رہا ہوں کراکشی سے جی فراز کیسے ہیں بلکل ٹک 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 کیا پوچھتے ہیں گے واسیم جعفری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی آپ اسلام علیکم کیا ہے فر 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 یوسف کے اسلام علیکم یوسف سرنے میں یوسف سرنے میں میرے اببو کے نام یہ تو ہی ہے بھائی آپ کو سب سب بڑی بات جو فراز ہے آپ کا نام فراز ہے فاراز نہیں ہے اچھا اچھا آپ اگر ہسٹری میں جائیں گے تو احمد فراز صاحب بھی یہ لکھتے تھے ان کا کرایٹ کرایا تھا انڈ میں وہ انڈ میں لکھتے تھے اچھا یہ فراز ہو کہ اسے کہہ رہے ہیں کہ فاراز ہے یا فراز ہے جی آپ خود تھنڈے دل سے سوچیں کہ می نیم اس فاراز یا فراز ٹک ہے تو سپیل چینج کر لوں گا ہاں یہ ایک فراز کر لیں آپ نہیں تو اس سے فیوچر میں کچھ فرق پڑے گا بہت فرق پڑے گا اس وقت جو آپ کا یہ ہو رہا ہے نا اس وقت آپ کا نمبر بن رہا سیون سیون جو ہے وہ چانسز کا نمبر ہے ہر سیز میں چانسز کا چانسز کا چانس مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں میں نہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں چانس مل گیا کوشش کرتے رہتے ہیں اچھا یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے اور وہ جب چھے نمبر بنے گا نا جو چانسز ہیں وہ آپ کے لئے آپ کے لئے آپ پرچونٹی بن جائیں گے آپ پرچونٹی بنیں گے اس کے لئے یہ یاد رکھیے گا کہ اس کو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جتنا بھی ہو ہم سپیلنگ جو ہے وہ کریکٹ ہونی چاہیے اچھا ایک بات چلیں جی فراز صاحب اب آپ کو یہ دکتا چل گیا کہ یہ آپ کے لئے بہتر ہے اب ان سے بھی دیکھیں باقی بات ہم آنے کرتے ہیں اچھا سر اب مجھے بتائیے اب جے فراز صاحب مجھے ایج سے لگ رہے ہیں کہ اس ایج میں آگئے ہیں کہ ان کی ساری ڈاکیمنٹیشن سب کچھ جو ہے وہ اس نام سے ہو چکی ہے جو فاراز والا نام تھا اب آپ نے ان کو نام چینج سپیلنگ چینج کرنے کو کہہ دیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں لٹریسی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے پاکستان میں پاکستان میں سب سے بڑے بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کہہ دو نا کہ آپ فاراز لکھ دیں وہ کہیں گے یار وہ تو ڈاکیمنٹس اور فلانا یہ ایک grammar کی ایک چیز یاد رکھ لیں کہ انسانی نام جو ہوتے ہیں they are pronouns pronouns right and they can be spelt in any way وہ ناؤن نہیں ہیں گلاس کا جی الی لکھا جائے گا جی table کا ٹی وے بھی الی لکھا جائے گا انسانی نام ہیں تو وہ نام کسی طرح بھی سپل کر سکتے ہیں اور دوسرے کیوں کہ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں arabic names اور اردو نیم اور یہ وہ they are being converted into english names صحیح کہہ رہے ہیں اچھا english names میں آ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں انڈیا میں اس کا نام ہے فارا خان نام ہے اب آپ ٹی وی بھی دیکھیں کہ وہ فارا خان فارا خان بولے جاتی فارا خان بولتے ہیں فارا بول رہے نا فارا تو نہیں بول رہے اس کو اب اگر اس کو اردو بھی لکھیں تو صرف سین ورڈ ہیں فے رے ہیں اب تین ورڈ آپ آئی فار ایج کیوں نکل لیتے ہیں فارا وہ بلکل کریکٹ ہے مدب یہاں پر یہ زور نہیں دیتے کہ میری spelling صحیح آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں صحیح اچھا میں بس ایک اور کول لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو جسلام علیکم اگر ہل دی مارنی کون بات کر رہے ہیں میں آشا بات کر رہی ہوں آشا تھوڑا سلاب بولی آپ کا لائن میں توڑا دسٹوربنس ہے جی میری لائن میں خرابی ہے اور آپ کیسے جی بلکل ٹھیک تھا آقوں یہ مجھے وشیم جاپری ساب سے بات کرنی تھی جی بلکل کیجے ہلو جی سلام علیکم کیسے آپ الحمدلللہ مجھے پوچھا گا کہ میرے حسن ہے وہ ان کی اچھے باہر جانے کا سوچ رہے ہیں کیا نام ہے ان کا نام ہے سید فواد الرحمان سید فواد الرحمان فواد کی سپیلنگ بتائیں فواد کی سپیلنگ بتائیں f a w f a w a d a d u r r e h m a n r e h m a n ہن جی جی کیا یہ باہر سیمیلی کے ساتھ جا سکتے ہیں یا نہیں یعنی صحیح رہے ہیں ان کے لئے ان کے ہوئے ٹھیک ہے جھے ہم آپ کو آنے ران سے دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وسیم صاحب اس طرح بتا سکتے ہیں ویسے نام کا اسے نام سے کہ انسان بھار جا سکتا ہے نہیں جا سکتے ہیں یہ جا تو سکتے ہیں مگر پرمنٹ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتے وزٹ کیلئے جا سکتے ہیں دو سال تین سال واپس آگئے دو تین سال رہ کے واپس آ جائیں گے پرمنٹ سیٹل نہیں ہوگی اور اس لیے بھی نہیں ہوگی کہ ان کی طبیعت جو ہے نا وہ بسیکلی جیسے کہتے ہیں نا کہ جلد بازی اچھا تھہراؤ نہیں ہے تھہراؤ نہیں ہے یا جلد بازی یا جیسے کہ ایک ٹارگٹ ہے کہ میں باہر چلا جاؤں اب باہر چلے گئے موقع مل گیا اب ان کا ٹارگٹ ایک دم چینج ہو جائے کہ یار میں یہ کر رہا ہوں مستقل مزاجی بھی نہیں ہے کسی نے اور گائیڈ کیا یار تم دوائی کیوں جا رہا ہوں ملیشیا چلے جاؤ تو سوچتے رہیں گے یہ چیز تو یہ تیمپریٹری جگہوں پر تو موف کر سکتے ہیں ورنہ پرمنٹ نہیں موف کر سکتے ہیں پرمنٹ نہیں موف کر سکتے ہیں چلیں تو کیا اس چیز کو کرے کیسے کیا جائے ان کی سپلنگ کو ہم چلے کرتے ہیں یہ اتنے سے پروگرام میں نہیں ہوتا ہے it takes about two hours دو گھنٹے کا شو کرنا پڑے گا دو گھنٹے کا شو نہیں تو لوگ آتے ہیں پھر ٹھیک کرانے مطلب اس کے لیے ہے نا کہ آپ کو پورا نکالت کے دیتے ہیں پورا سٹون نکال کے دیتے ہیں آپ کو صدقے نکال کے دیتے ہیں آپ کو سارا کہ آپ کے پروبلنز کیسے حل ہو اسے یہ کوئی ایسا سٹون پہلنے سب ان میں بھی ڈیز ہوتے ہیں just treat this science as a medical science ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے ڈاکٹر چاہے دس گولیاں لکھ دے گا آپ ڈاکٹر سے وہ دس گولیاں لکھنے کے پاس یہ سوال نہیں کریں گی کہ کونسے گولیاں بھی کل ٹھیک کرے گی وہ تو کہے گا یہ سارے کھائیں جیتنے دن کر یہی چیز ہے یہ بالکل it is a medical science کہ اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس گولی کا ریاکشن کیا ہے اب یہ کیا کریں یہ تو میں نے تو ان کو کہا ابھی تو یہ بنے گا کیونکہ نائن بنتا ہے جو بھی کام کریں گے تنقید ہوگی تو جب تک ان کا تو چینج کرنا پڑے گا نام چینج کرنا پڑے گا کیا نام رکھیں مظلہ اب وہ تو بہت ساری چیزیں دیں گی میں تو کہہ دوں گی وہ تو پھر آپ کی ہاں i think ہمیں پر date or birth بھی چاہیے ہوگی نہیں نہیں یہ چاہیے ہوتی ہے ہمیں یہ چیز دکھنا ہوتا ہے کہ calling name کیا ہے پاسپورٹ میں کیا لکھتے ہیں کیا چیز وہ ہوتی ہے it's a detailed حساب اچھا یہ چیز میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو medical science دیکھیں کہ آپ کتنی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ کہتے ہیں بھائی پہلے یہ blood test کرا کے آؤ تو پھر میں بات کروں گا ہاں کیونکہ تب تو وہ diagnose نہیں کر سکتا اب جب تک میں پورے نام کا diagnose نہ کروں میں آپ جو کہتا ہوں کہ ایک ٹی وی چینل پہ پروگرام ہوتا تھا بہت اچھا کہ وہ پروگرام کے بارے میں discuss کر دیتے ہیں کہ what is numerology اور کیا اس سے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے اور اس کے بعد سے جو چل گئے ہیں نا ڈیڑھ کروڑ عوام جو ہے نا وہ بیٹھے ویے ٹیلی فن پکل کے اور وہ دوسرے کا سے سرسال دیکھ رہے ہیں کہ جی میری شادی نہیں ہو رہی اب بتائیے یہ خود سوچیں کہ یہ ٹی وی والے بھی سوچیں کہ ڈیڑھ کروڑ عوام صرف ایک کے سوال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میری شادی نہیں ہو رہی کوئی آدمی ایک دم یہ calculate کر کے نہیں بتا سکتا کہ جی درشادی اب ہو جائے گی کب ہو جائے گی وہ سامنے بیٹھا وہ بھی ہے وہ بھی ٹالتا ہے ہاں جی بس انشاءاللہ نظر آرہا تین مہینے میں ہو جائے گی اچھا ڈالتا ہے ہاں ہاں کیونکہ میں نے سوال پہلے ہی سننے کہ سر آپ نے پہلے بتایا تھا میں نے خود سوال سنے کہ میں نے آپ نے بتایا تھا نو مہینے ہو گئے ہیں وہ تین مہینے میں دو شادی نہیں ہوئی کہلیں بی بی اس کے اندر بہت ساری چیزیں کرنی بھی بڑھتی ہیں پھر کہتے ہیں اچھا مطلب ایک complete جسے کہتے ہیں complete consultation ہے وہ اتنی سے اس میں نہیں آپ کو بتا جا سکتا exactly تو پھر اس کے لئے یہی کہ آپ کے پاس اگر آپ نے کون کا نمبر شاہی ہے تو آپ ہمارے کنٹرول روم میں فون کر کے لے سکتے ہیں آپ ان سے ان پرسن مل کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو آپ کو آپ کا میٹر جو ہے اس کا ایک solution ملے گا بڑنا اس طرح اگدم سے بتا دینا it's not that it's not a piece of cake اگدم سے بتا دیا جائے دیکھیں فیزیبل نہیں ہے نا جب تک پورا ڈیاغنوز نہ کیا جائے صحیح بھئی آپ کی سمجھ جانا چاہتے ہیں کیسے جانا چاہتے ہیں کیا چیز ہے اب اس سے ہوئے ہیں اب میرے پاس ایک klائنٹ آیا میں مجھ سے آگے کہتے ہیں کہ ڈیجا ویسا مجھے تیسرا سال ہو گیا ابھی تک میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ باہر جانے کا نہیں ہو رہا تو میں نے نام وام سب دیکھا تو پھر میں نے ایسی کہا میں نے کہا یار آپ اپنا پاسپورٹ نمبر بتائیں گے کئی پاسپورٹ نمبر نیگٹیف تو نہیں ہے کہ چار نمبر ہے تو آپ بلیف کریں کہ انہوں نے مجھے جواب کیا دیا جب صاحب ہی تو پاسپورٹ بنائے نہیں ارے آپ بتائیں اس کا آپ ارے کہہ رہی ہیں تو میں کیا کروں گا باہر جانے کا کر رہے ہیں اب پاسپورٹ نہیں بنوایا نہیں بنوایا تو کیسے جائیں گے بھر وہ آپ یہ بتائیں گے کہ ہاں میں جا سکتا ہوں تو میں وہ چار ہزار رو پر خرچ کروں صحیح اچھا صاحب وقت ہوگے ایک بریک لی لیتے ہوئے اس کا ایمج رائے گا ہم ابھی واپس آریں